اپوزیشن کی جانب سے جمع کروائی گئی ادم اعتماد کی تحریک کا کیا نتیجہ نکلے گا اس پہ بھی ذرا تفصیل سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تحریک ادم اعتماد سے نمٹنے کیلئے حکومت نے اب کمر کس لی ہے حکمت عملی سامنے آ گئی ہے گنتی والے دن حکومتی عراقین ایوان میں نہیں چاہیں گے صرف ایک رکن شریک ہوگا وزیرا کی اجلاس میں قومی اسمبلی کا اجلاس جلد بلانے کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے وزیراعاصم عمران خان آج لہور کا دورہ کریں گے اور پنجاب کے وزیراعاصم عراقین اسمبلی اور پرانے ساتھیوں سے ملاقاتیں کریں گے عثمان بزدار بھی متحرک ہو گئے ہیں حکومت اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے پرعظم وزیراعاصم عمران خان آج لہور کا دورہ کریں گے عراقین اسمبلی اور پرانے ساتھیوں سے ملاقاتیں کریں گے اسپیکر ہاؤس میں وزراء کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ تحریک ادم اعتماد کے روز حکومتی ارکان ایوان میں شرکت نہیں کریں گے قومی اسمبلی کا اجلاس جلد بلانے کا بھی فیصلہ ہوا تحریک ادم اعتماد کے دن ایوان میں حکومت کا صرف ایک رکن شریک ہو گا وزیراعاصم عمران پنجاب بھی ان ایکشن ہیں عثمان بزدار نے 23 حکومتی ایم پی ایس اور ترین گروپ کے دو عراقین سے ملاقاتیں کی بزدار مسلم لیگ نون کے نراز رکن اشرف انساری سے بھی ملے عراقین اسمبلی نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا عثمان بزدار نے اپوزیشن کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عظم دھورایا اور اس سب کے بیچ ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں کہیں کسی سے اور کہیں کوئی اور جا کے وزیر اعظم عمران خان ایم کی ایم رینماو سے ملنے پہنچے تھے کل کراچی اتحادی جماعت سے ادم اعتماد پر حمایت مانگی پھر ہوا یہ ہوا یہ کہ ایم کی ایم نے کہا کہ دفتر کھول دیں ملاقات کی اندرونی کہانی خورشیت علم کی رپورٹ میں جانی ہے شہر اقتدار میں گرم ہوتے سیاسی موسم میں وزیر اعظم عمران خان مختصر دورے پر شہر قائد پہنچے جہاں انہوں نے وفاق اور سندھ میں اپنی اتحادی جماعت ایم کی ایم کی قیادت سے ان کے مرکز بہدر آباد میں ملاقات کی ملاقات کے بعد خالد مقبول صدیقی نے سما کے سوال پر کہا کہ عمران خان کی وزارت عظمہ ایم کی مرہون منت ہے لیکن تحریک ادم اعتماد کے لیے رابطے نہیں ہوئے ایم کی ایم نے تو عدم اعتماد پر رابطوں سے انکار کیا ہے لیکن وزیر خارجہ شای محمود قریشی کا دعویٰ ہے کہ ایم کی ایم نے وزیراعظم پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے ایم کی ایم نے کوئی مطالبہ نہیں لکھا ان نے کہا آپ ہمارے پاس آئے ہیں کوئی نہ مطالبہ نہ شکوا ہم آپ کے ساتھ ہیں تیری کے عظم اعتماد پر یہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے حکومت اور اتحادی تو اپنا اپنا موقف دے رہے ہیں لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ بہادر آباد آمد پر وزیراعظم اور خالد مقبول صدیقی میں جو مقالمہ ہوا اس میں عمران خان نے کہا کہ حالات آپ کے سامنے ہیں ایم کی ایم کا ساتھ چاہیے ایم کی ایم نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اس موقع پر خالد مقبول صدیقی نے شکوا کیا کہ ان کے پارٹی دفاتیر اب تک نہیں کھلے ہیں جس پر عمران خان نے کہا کہ آپ کے دفاتیر جلد کھل جائیں گے ہم ادھم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے موسیقی موسیقی